بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب کیسے ہیں آپ اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں امی جان ہمارے ساتھ ہیں پنک کلر کا سوٹ پہن کے پنک پنک سی ہو گئی ہیں تو امی جان سے کرتے ہیں سلام دعا اور جناب امی سے پوچھتے ہیں کہ آج امی کے پاس کیا ہے تو جناب امی کو دیا ہے گفٹ اور امی خوش ہیں اور آپ کو دکھائیں گی اس کے اندر کیا ہے تو ہاں جی امی جی اسلام علیکم سبی پیناپنا محبت اللہ فیشیاں دے کہ آج میں تو انفیشی رہاں ہونا کہ میں اپنے سمال لے آنڈا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے امی جان کو دیا ہے گفٹ ٹھیک ہے بہت ہی زبردست قسم کا تو امی جان بڑی خوش ہیں اور آپ کو دیکھاتی ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے چلے امی جی بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح سے یہ دیکھیں جی امی جان کا گفٹ چیک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہ کچھ نظر آیا آپ کو دکھاؤ دکھاؤ امی یہ دیکھیں جی یہ ہے چینی کا ٹی سیٹ ٹھیک ہے یہ پورا ڈینر سیٹ ہے اوپر ہے یہ والا امی اٹھاؤ ذرا یہ امی اٹھائے گی تھوڑی سی طاقت لگا کے ایک منٹ امی ایک منٹ یہ دیکھیں جی یہ ہے جناب امی جان کا ٹی سیٹ امی کا ڈینر سیٹ ٹھیک ہے کمپلیٹ سیٹ یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ لے امی میرے پینا پڑا سارے میں پاک ہے کھونا جی یہ دیکھیں جی آپ آجائیں سارے ہمارے یوٹیوب کی فیملی جتنی بھی ہے آپ کو دکھائیں گے ہم کٹھا سونا ہے اور امی اچھا یہ دیکھیں جی یہ سکسٹی ون پیسیز کا ہے اور یہ آٹھ لوگوں کے لیے ہے چاہیں تو دس بھی بیٹھ سکتے ہیں گھوس کے بیٹھیں کیا بھرک پڑتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ امی دیکھیں امی ایک مندرہ اگین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کا کلر بھی امی جان کے سوٹ کے ساتھ بیچ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا بھرک پڑتا ہے یہ بھرک پڑتا ہے یہ بھرک پڑتا ہے یہ بھرک پڑتا ہے بھرک پڑتا ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر متن کورما بریانی رائتا جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس میں سکتے ہیں کھانے کی چیزیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور ہے امی اوپر ٹکن دو یہ یہ دیکھیں دو بنے آپ اس میں کڑائی بنا کر رکھیں آپ اس میں کورما بنا کر رکھیں جو بھی ڈنر سیٹ میں آپ نے بنایا ہو آپ اس میں بنا کر رکھیں اور یہ بالز ہے اور اس کے ساتھ بریانی سیٹ ہے یہ چیک کریں امی یہ پکڑیں ادھرا یہ اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگا یہ دیکھیں لائٹ سا کلر ہے ہمیشہ مجھے وائٹ یا لائٹ کلر اچھا لگتا ہے لائٹ کلر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ بھی ڈالیں تو وہ آپ کو کلیرلی نظر آتا ہے یہ دیکھیں کلیرلی نظر آتا ہے ہے نا امی جی اگر آپ ڈار کلر کا سیٹ لے کے آئیں گے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے یہ آپ نے کوئی بھی چیز پکا کے رکھی ہے نا وہ بھر اس کا شو نہیں ہوتا کلر نئی نظر آتا سہی طرح سے یہ دیکھیں چلیں جی یہ تو ہو گیا امی جان کا سیٹ اور یہ دیکھیں امی یہ دکھاؤ ذرا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چائے کے لئے ٹھیک ہے یہ چائے کا کمپلیٹ سیٹ ہے اس کے ساتھ تو چلیں اس کو ادھر رکھیں تو چلیں جی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا امی جان کا دینر سیٹ with complete ٹی سیٹ امی جان نے اوپن کر دیا ہے تو امی جی آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا تو یہ ہم نے گھر کے لئے مگوایا ہے ٹھیک ہے گھر پہ گیسٹ آتے رہتے ہیں ہمارے ملنے والے ہمارے جو قریبی ہیں تو ان کے لئے پھر ہم نے یہ سپیشل دینر سیٹ مگوایا ہے اب آپ سے امی جان سے پوچھتے ہیں امی جان آج آپ نے کس چیز کی ویڈیو برانی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہری مرچوں کو سٹور کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو آپ سب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ دھنیا پدینہ اسپیشلی اس کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ موسم تبدیل ہو رہا ہے سپیڈ سے گرمی آ رہی ہے تو گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رائتہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو دھنیا پدینہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں آج امی جان آپ کو وہ بتائیں گی تو چلیئے امی جان چلتے ہیں اور آتے ہیں اپنے اس دوسرے ٹیبل پر اور یہاں میں امی جان آپ کو بتائیں گی بیٹھ کے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سٹور کرنا ہے ہاں جی امی جی بیٹا جی آپ دیکھو ہے ہاں 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 امی جان کہہ رہی ہیں کہ آپ نے دھنیا پدینہ فریش لینا ہے اس کے جو جلے سڑے پتے ہوں گے ایک آدھ آپ نے وہ نکال دینا ہے اس کی ڈنڈیاں آپ نے کٹ لے نہیں ہے اور آپ نے اس کو واش نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا امی پدینے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں ہاں 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 امی پدینے کو پنجابی میں کہتے ہیں پوتھنا ہاں پدینے ہم آپ نے اس پشا کے لے دائھے ہاں ہاں پدینے آکھیں آکھیں اوکا ا bandits trump اوگ افضان ہون اللہ ایس خمال ایسا پھر رکھ لینا ہے اوکے تسمونی ہی ترہنا ہے پھرکے نا ابھی پتے بسم اللہ رحمہ اللہی میں یہ لے سارا پھر رکھ دیا ہاں یہ تو اسے ٹیشو لا دینا ہے اوکے ایسا مردی رکھو گے نا یہ سوکریہ کرتا ہے تار بھی صحیح رہے گا ٹھیک ہو گیا اوکے چلے جی کام ہو گیا یہ اپنے اللہ ادھا کی کر لیا گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ دھنیاں دھنیاں چونکہ اس کی ٹین یا لمبی ہوتی ہیں آپ نے اس کو درمیان سے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی اگین آپ کوئی پورسیجر کریں گے بسم اللہ الرحیم میٹا جی صحیح ہو گیا ماشاء اللہ اصرہ ہی رائے گا خراب نہیں ہوگا قشبود فور؟ پیاری دی اصرہ ہی پیاری رائے گی قدیہ ہو گیا تو یہ توانا نہیں گا خاص کاملے کی پانی نہیں لگنے دینا اس کو پانی لگنے پانی لگنے پھر ایک خراب ہو گیا دینا امینو لاما دینا اب یہ خراب ہو گیا ہے لوگ بسم اللہ بسم اللہ مان شاء اللہ چلیں جی یہ اپنا تنیا ہو گیا اس کو فریج میں رکھنا ہے نہیں بسی نا فریج میں رکھو دے چاہی جائے گا بلوضی کسی کو اپنا نہیں ہوگی خریج میں رکھو دے آپ کو پتا ہے کہ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے آپ کو ہری چٹنیوں کی ضرورت پڑے گی رائدے کی ضرورت پڑے گی گھر پہ دھنیا پودینہ بعض وقت نہیں ہوتا بعض وقت بھائی گھر پہ نہیں ہوتے آپ کو لا کے دینے کے لیے یہ دیکھیں جیسے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے مطلب میں نے کہا ہے جب نہ ہو جب بھائی گھر پہ نہ ہو تو پھر اس طرح سے امی جان آپ کو بتاتی ہیں ٹوٹ کے ٹھیک ہے اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے جب آپ کا دل کرے ہانڈی میں ڈالنے کے لیے رائتہ بنانے کے لیے آپ اس کو نکالیں اور یوز کریں یہ ایسے ہی انشاءاللہ تعالی فریش رہے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے ریسپیز آنے والی ہیں دھڑا دھڑا آپ کے لیے ریسپیز آئیں گی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کون کون سی ریسپی چاہیے تو وہ ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرئے گا اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں کومنٹ ووکس میں لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ